مریضوں کو بھول گیا مریضہ بروقت ابی انداد ناملنے سے چل بسی برسہ کا الزام اسپتال کے باہر احتجاج سادق آباد میں اپنا حق مانگنے پر شگر ملز انتظامیان نے کسانوں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ڈنڈو اور پتھوں کا استعمال بارہ کسان سخمی ہو گئے یا پھر ڈکٹیٹرز کا فیصلے کا وقت آ گیا ہے مشرف نے نیب کو اپنے ازائم کے لیے استعمال کیا اس قانون کو ختم ہونا چاہیے تھا نباشری کی احتساب عدالت میں غیر رسمی گفتگو نیب سے متعلق وزیراعظم کے بیان کو خوش آئین قرار دے دیا ازامات پر پنجاب ہاؤس میں آج پریس کانفرنس کریں گے احتساب سماعت مریم حسین اور حسن نواز کے بیانات عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنا لیے گئے خواجہ حارس کا اعتراض جی آئی ٹی سربراہ واجد سیاہ کا بیان ریکارڈ جرہ کے دوران نیب پروسیکیوٹر اور خواجہ حارس ایک بار پھر علچ پڑے اقتدار کے اندے گھوڑے پر سبار حکومت نے حکمرانوں کو کھائی میں گرا دیا آمی اسمبلی جلاس کے دوران خرشی شاہ برہم سپیکر آیاز صادق نے کہا بینظیر بٹو کے قاتلوں کو چھوڑنا سنجیدہ معاملہ ہے وزیر قانون سے مشورہ کر کے عدلیہ کو خط لکھیں گے سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کی کاروائی کھلی عدالت میں کرنے سے متعلق کیس سپریم پورٹ کے پانچ رکنی لاجر بینچ نے متفق کا فیصلہ سنا دیا کسی بھی حاضر سرویس جج کے خلاف دائر شکایت کا جائزہ ان کیمرہ لیا جائے گا سپریم کورٹ میں پائلٹس کی جالی ڈگری کیس کی سمات چیپ جسٹس کا ائر بلو کے سر براہان کو پیش ہونی کے لیے نوٹسز جاری مکلا کی جالی ڈگریوں کا بھی از خود نوٹس لے لیا پیپلز پارٹی آج سہرائے تھل کے زلے لہیہ میں سیاسی کوئب کا مظاہرہ کرے گی چیرمن بلاول بٹو جلسہ عام سے خطاف کریں گے سند اسمبلی میں گیارہ کھرب سے زائد کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا سند کابینا نے بجٹ کی منظوری دے دی آج شام بجٹ تجاویز پیش کی جائیں گی سند حکومت کی جانب سے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہ لگانے کا فیصلہ بجٹ ٹیکس فری ہوگا پر عوام کی دہائی بجٹ کو آداد شمار کا گورن تھندہ قرار دے دیا کراچی کو کیا مل رہا آپ مجھے بتائیں کچھ بھی نہیں مل رہا غریب آدمی اور غریب ہوتا جا رہا ہے یہ آداد و شمار کے جو گورک دندے ہیں یہ سب دکھائی جاتے ہیں مگر پریکٹیکلی فیزیکلی عوام تک کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے دی جی سند بلڈنگ کنٹرول آثورٹی پر کرپشن اور غیر قانونی تعمیرات کے اجازت دینے کا الزام نیب نے آغا محسوس سمیت دیگر افسران کے خلاف منڈی بہاودین کے ڈی ایچ کیو ہسپتال میں ڈاکٹرز نے ہر تال کر دی مریض پریشان گزشتہ روز صوبائی وزیر سہت نے ناکس انتظامات پر عملے کو موصل کر دیا تھا ملتان میں گیسٹو کے بعد جاری مریضوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ دوستو تہتر سے زائد مریض مختلف اسپتالوں میں زیر علاج سکھر کے مختلف علاقوں میں پانی کی قلت کے خلاف شہریوں کا احتجاج مزاہدین نے ٹائر نظریاتش کر کے مین شکارپور روڈ بن نہیں جا سکتا ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کی بریفنگ تاہا پاکستان کشمیری عبام کے حمایت جاری رکھے گا ساتھ مئی کو چنائے کا ایک سہیہ حلاق ہوا تھا